موسیقی اسلام علیکم Dear students I am سید عرسلان بخاری Your chemistry teacher بیٹا یہ جو topic اب ہم پڑھنے لگے ہیں Actually it is an extension of the previous topic جس میں ہم نے aluminium کے uses کو پڑھا تھا اب اس part کے اندر students ہم اس کے uses کو discuss کریں گے بیٹا آپ کی book میں جو uses ہیں وہ aluminium کو as a metal سمجھائے جا رہے ہیں جبکہ میں آپ کو as a compound بھی اس کی کچھ properties بتاؤں گا اور اس کے کچھ uses بتاؤں گا تو چلیں چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ aluminium کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے students ابھی ہم نے aluminium کے reactions کو discuss کیا ہے اور اب ہم آتے ہیں aluminium کے uses پر students جیسے ہم ان uses کو پڑھ لیں گے تو ہمارا chapter کا first half جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بچو aluminium کے بہت زیادہ uses ہیں extensively use ہوتا ہے due to its properties لیکن بیٹا یہاں پر جو پہلے ہم uses discuss کریں گے جیسے کہ آپ کی book میں بھی given ہے وہ uses students ہم نے discuss کر رہے ہیں as a metal ہم نے دیکھنا ہے کہ جب وہ metal کے طور پر use ہو رہا ہے aluminium اکیلا metal کی صورت میں ہم اس کو کیسے کیسے use کر سکتے ہیں یا پھر اس کی کس طرح کی applications ہو سکتی ہیں as a metal student سب سے پہلے نمبر پر transportation بچو transportation کا مطلب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی vehicles ہیں ان کی جو body ہے جو vehicle body ہوتی ہے گاڑیوں کی students وہ ساری کے ساری aluminium سے بنی ہوتی ہے ہم aluminium کی اصل میں alloying کرتے ہیں students alloying کو بھی ہم discuss کریں گے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ aluminium کو ہم پیور فارم میں کسی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر electrical uses کے اندر ہم اس کو پیور فارم میں استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ تر cases من السورٹ ہم اس کی alloying کر لیتے ہیں یعنی اس کو کسی اور metal کے ساتھ ملا لیتے ہیں جس سے اس کی properties enhance ہو جاتی ہیں تو یہاں پر لیکن چونکہ majority portion aluminium کا ہوتا ہے اس لئے وہ use aluminium کا زیادہ کہلاتا ہے تو transportation کے لحاظ سے بچو vehicles کی جو body ہے وہ aluminium سے مل کے بنتی ہے even جو ہمارے پاس air planes ہیں students ان air planes کی جو body ہے وہ بھی کس سے مل کر بنتی ہے aluminium سے مل کے بنتی ہے students last topic میں ہم نے discuss کیا تھا کہ ہم اس کو ships میں یا submarines میں use نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ salty water ہوتا ہے solution کی form میں یعنی salts کا mixture ہوتا ہے that is why اس سے اس کی corrosion ہونا شروع ہو جاتی ہے but students یاد رکھے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم main body aluminium کی تیار کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر covering کسی اور کی کر دیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک internal tank ہوتا ہے کس کا submarines کا وہ بھی students اسی سے مل کر بنتا ہے اسی سے ہم اس کو بناتے ہیں سو یہ جتنی بھی students ہم transportation دیکھتے ہیں trucks ہیں buses ہیں cars ہیں even motorcycles ہیں تو students ان کی جو bodies ہیں their bodies are made up of aluminium اب بچو aluminium کے اندر ایسا ہوتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو vehicle body کے اندر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بیٹا یاد رکھے گا یہاں پہ اس کی دو properties جو ہیں وہ count کرتی ہیں property number one its low density بیٹا اس کے اوپر ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں پیچھلے ہی part کے اندر ہم نے discuss کیا تھا کہ aluminium جو ہے وہ باقی metals کے مقابلے میں کم density رکھتا ہے its density is 2.70 gram per cubic centimeter which is very less as compared to other metals تو ایک تو اس کی low density students جو اس میں زیادہ اچھی property ہے that is its tensile strength it is it has a very good tensile strength اچھا بیٹا اب یہ tensile strength کیا ہے tensile strength کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں it is the major یا آپ بہتر word استعمال کر لیں extent to bear pressure یا force before breaking students جب بھی ہم کسی چیز کو force اس کے اوپر لگاتے ہیں pressure لگاتے ہیں تو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ وہ کیا ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے لیکن ٹوٹنے سے پہلے وہ resist کرتی ہے اس pressure کو اس force کو جو اس کا resistance ہے نا بچھو اس resistance کو کہا جاتا ہے tensile strength یعنی it is the extent to bear it is the resistance against a force مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس فرض کیجئے کوئی لوہے کا ٹکڑہ ہے سوڈنٹس اور ہم اس کو force لگا کے توڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو اس کو resist کرے گا نا وہ resist کرنا tensile strength ہے it has a very high very good tensile strength اس لئے اس کو توڑنا اس کی چیزوں کو توڑنا سوڈنٹس آسان نہیں ہوتا اسی لئے vehicles کی bodies چاہے وہ trucks ہوں buses ہوں گھاڑیاں ہوں motor cycles ہوں aeroplanes ہوں حتیٰ کہ rail cars جو ہیں سوڈنٹس rail گھاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے جو container ہیں وہ سب اسی سے aluminium سے particularly مل کر بنتے ہیں تو اس کا پہلا استعمال یہ ہے کہ it is used for transportation سوڈنٹس دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے packaging سب سے پہلے یہ سمجھئے گا کہ packaging کیا ہے سوڈنٹس packaging کا مطلب ہے جب ہم چیزوں کو pack کرتے ہیں اب ہم کن چیزوں کو pack کرتے ہیں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ markets میں packed یا packaged food ملتا ہے اور وہ cans کے اندر بند ہوتا ہے even ہم cold drinks cans کے اندر بند ہوئی ہوئی دیکھتے ہیں سوڈنٹس وہ جو cans ہیں وہ ساری قصے ملکے بنتے ہیں aluminium سے ملکے بنتے ہیں تو packaging کا مطلب سمجھئے گا کہ اس میں packaged food کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر جس industry کو ہم خاص طور پہ discuss کریں گے وہ ہے brewing industry بیٹا یہ brewing industry کیا ہے سوڈنٹس brewing industry ہے کہ جب کیا بنتے ہیں ہم جو مشروب پیتے ہیں سوڈنٹس جیسے cold drinks ہیں juices ہیں even in other countries alcohols اور beers ہیں وہ سارے cans کے اندر بند ہو کے آتے ہیں سوڈنٹس ان cans کو aluminium سے بنایا جاتا ہے اس پوری انڈسٹری کا نام ہے brewing industry سو brewing انڈسٹری کیا ہوئی بیٹا کہ یہ جو ہم cold drinks پیتے ہیں drinks کی جو انڈسٹری ہے وہ brewing انڈسٹری کہلاتی ہے اور اس میں پھر وہ alcohol drinks اور وہ ساری بھی شامل میں اس کے علاوہ سوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ aluminium کی foil بھی use کرتے ہیں وہ common ہے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے تو aluminium کی foil بھی استعمال ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم کھانے پینے کی چیزوں کو کیا کرتے ہیں سوڈنٹس چیزوں کو pack کیا جائے گا جن چیزوں کے اندر وہ چیزیں aluminium کی بنتی ہیں سوڈنٹس یہاں پر یاد رکھے گا کہ اس کو یعنی اس کو explain کرنے کے لیے اس کی properties کونسی ہیں number one it is non toxic aluminium ہمارے لیے non toxic ہے یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا کیوں نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ یہ ہماری body میں جا کے کسی چیز کے ساتھ reaction نہیں کرتا سو یہ non toxic ہے پہلی بات ذہن میں رکھئے گا اسی لئے کھانے پینے کی چیزیں safe رہتی ہیں اس کے اندر دوسرے نمبر پہ سوڈنٹس اگر aluminium foil کے طور پہ let's suppose ہم packaging میں اس کو use کرتے ہیں تو یہ ہے reflector یہ non absorbent یہ بات بڑی اہم ہے it is non adsorptive سوڈنٹس ایک ہوتی ہے absorption وہ تو ہے چیزوں کو جذب کرنا بچو ایک ہوتی ہے adsorption adsorption ہے adhesion سے related چیزوں کا چپک جانا سوڈنٹس یہ non adsorptive ہے تو جب اس کے اندر brewing industries کے اندر کوئی بھی drink اس can کے اندر رکھی جائے گی تو وہ drink اس کے ساتھ stick نہیں کرے گی وہ اس کے ساتھ چپک نہیں جائے گی that is why آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم can use کرتے ہیں soft drinks کا پینے کے لیے تو اس میں سے ساری کے cold ring اور soft ring جو ہے وہ بہار آ جاتی ہے شنرز آگے move کرتے ہیں building and construction میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ building اور construction کے اعتبار سے aluminium کی foil استعمال ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ aluminium کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو چھتنے کے لیے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہو ہے aluminium کی foils جو ہیں وہ use ہوتی ہیں اس کے علاوہ students یہ windows میں استعمال ہوتی ہیں یا windows کے جو panels ہوتے ہیں وہ aluminium کے بنے ہوتے ہیں اور ایک اور بات سوڈن میں رکھے گا کہ وہی بات جو ہم نے یہ بات کیا ہے یہ ریفلیکٹر ہے ریڈینٹ انرجی کا سن لائٹ اگر پڑتی ہے تو یہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس لیے بھی ہم building کی construction میں استعمال کر سکتے بیلڈنگ کی کی aluminium کو وہاں پہ use کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے یہاں پہ سوڈنٹ دو ریزن آ جاتی ہیں ایک تو کہ یہ ریفلیکٹر ہے ایس ریفلیکٹر آف ریڈینٹ انرجی یا سن لائٹ لگا لیں کہ سن لائٹ کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے دوسری بات اس کی بڑی زبردست mechanical support ہے یا mechanical strength بہت زیادہ ہے اس لیے بھی ہم اس کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر بلڈنگ ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے تو الیمینیم کے جو راڈز ہوتے ہیں بلخصوص کھڑکیوں کے اندر اس کا اندر کا شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو سائیڈ پہ اس کے راڈز یا گریلز ہوتی ہیں وہ کافی حد تک سلامت رہتی ہیں ان ڈیمیج رہتی ہیں سی کہ اس کی میکینیکل سٹرنٹ بہت زیادہ ہے سوڈنٹ 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 ہم اس کو بلڈنگ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں پہلی بات اچھا الیکٹریکل اپلائنس میں کیا آتا ہے سوڈنٹ اس میں کافی زیادہ چیزوں کی ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بلخصوص آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس بھی جگہ پر سوڈنٹ سوڈنٹ یوز آپ یاد کریں پچھلے ہی پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا انٹروڈکشن جب میں الومینیم کا دیرہ تھا میں بتایا تھا کہ الومینیم is a ductile material ductile material کا مطلب ہے it can be molded into the wires تو یاد رکھے گا جو high voltage wires ہوتی ہیں جس کو یعنی جو بہت زیادہ current والی جو move کروانے والی wires ہوتی ہیں وہ aluminium کی بنی ہوتی ہے سو high voltage کی جو wires ہوتی ہیں پیٹا اس کے اندر ہم ان کو aluminium سے ہم لوگ prepare کرتے ہیں اب اس کے پیچھے logic کیا نکلتی ہے اس کے پیچھے سوڈنٹس ایک logic نکلتی ہے اور وہ ہے اس کی excellent conductivity چونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے current کو flow کرواتا ہے that is why excellent conductivity اس کے اندر پائی جاتی ہے اب سوڈنٹس آپ زین میں رکھیں نا aluminium group number 3 سے ہے periodic table کے سو it will have 3 electrons in the last shell اب اندازہ کریں جب یہ electrons lose کرے گا تو 3 electrons lose ہوں گے metallic bond produce ہوگا آپ دیکھیں number of free electrons کتنے زیادہ ہیں جتنے number of free electrons ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس پر کرنٹ پاس کرے گا اسی لیے جو wires ہیں وہ جو high extension wires ہوتی ہیں students they are made up of aluminium بہت سارے بچے سوچیں کہ آپ نے کا building اور construction میں ہم aluminium کو use کرتے ہیں سر ہم نے زیادہ steel کو use ہوتے دیکھے بیٹا steel اس لیے use ہوتا ہے کیونکہ steel is cheaper as compared to aluminium لیکن جہاں کہیں پر بھی ہمیں زیادہ اچھی construction کرنی ہوتی ہے پھر وہاں پہ ہم aluminium کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں students آگے move کرتے ہیں common household جو ہمارے عام گھروں میں students aluminium کہاں پر ہم استعمال ہوتے میں دیکھتے ہیں ہم نے ان کو windows کی railings میں دیکھا ہے ہم نے بہت سارے برتنوں کے اندر اس کو دیکھا ہے ہمارے گھروں میں بہت سارے برتن aluminium کے بنے ہوتے ہیں تو aluminium common life میں بھی ہمارا اس کے ساتھ تعلق پڑھتا رہتا ہے گھر کی construction میں windows کی جو railings ہوتی ہیں وہ aluminium کی بنی ہوتی ہیں بہت سارے برتن aluminium کے بنے ہوتے ہیں بہت سارے appliances ہم گھر میں ہی استعمال کرتے ہیں جن کے اندر aluminium استعمال ہوا ہوتا ہے اب students alloying کے اوپر alloying کا مطلب کیا ہوتا ہے alloying کا مطلب ہوتا ہے کہ we add certain or fixed amount of two metals to make a mixture and that mixture is called as alloy students aluminium کو جب ہم مختلف metals کے ساتھ add کر دیتے ہیں تو اس سے aluminium کو ہی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس کی properties اور enhance ہو جاتی ہیں aluminium کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کر آئیں کہ اس کو تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو زنگ نہیں نہیں ہے کو سیلکون کے ساتھ بھی add کرنا پڑتا ہے in order to make alloys اور پھر ان alloys کو ہم different purposes کے لیے use کرتے ہیں سیڈنٹ اب آتے ہیں reducing agent کی طرف بچو اس کی یہ property reducing agent ہونے کی کس سے جا کے ملتی ہے آپ chemical properties یاد کریں ہم نے پڑھا تھا کہ it has great affinity towards oxygen یعنی اگر کسی کے اندر oxygen موجود ہے کسی substance کے اندر تو یہ اس کے اندر سے oxygen کو نکال سکتا ہے اس کی reduction کروا سکتا ہے اچھا بیٹا یہ reduction کرتا کہا پر ہے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھئے بچو جب ہم metallurgical operations چلا رہے ہوتے ہیں metallurgy کیا ہے it is the extraction and refining of the metals from their ores so students اس میں oxygen produce ہوتی ہے oxygen کو اس مکسجر کے اندر سے نکال نے کے لیے ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں aluminium so ہم کیا کرتے ہیں students we remove اس کا use ہے کہ we remove oxygen bubbles کہاں سے from molten ore وہ جو ore ہے جس کو melt کر دیا گیا ہے اس کے اندر سے ہم oxygen کے جو bubbles produce ہو رہے ہوتے ہیں students وہ oxygen کے bubbles نکال نکال نے کے لیے ہم aluminium add کرتے ہیں اس کا مطب ہے یہ وہاں پہ reducing agent کے طور پہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ وہاں سے کیا نکال دیتا ہے oxygen کو extract کر دیتا ہے اس کی بہت بڑی example ہے ایک process کے اندر اس کا استعمال ہونا which is named as thermite process so thermite process is a metallurgical operation اور اس میں بھی ہم metals کی extraction کرتے ہیں from the ores اور وہاں پہ aluminium کو صرف اس لئے ایڈ کیا جاتا ہے students کے وہاں سے oxygen جو سو رہی ہے اس کو separate out کر لیا جائے سٹوریج ٹینکس کی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم نے وہاں پہ بھی discuss کر لیا کہ یہ non-toxic ہے تو کھانے پینے کی چیزیں جن کو transport کرنا پڑتا ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہم اس کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ milk کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ سٹورج ٹینکس ہوتے ہیں اور ان کے اندر سٹور کر کے تو پھر اس کو transfer کیا ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کون کون سی پراپرٹیز سٹوڈنٹس یہاں پر میچ کریں گی ظاہر ہے اس کا ریفلیکٹر آف سن لائٹ ہونا کیونکہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا دھوب پڑے گی جس سے وہ گرم ہو کے دودھ خراب ہو سکتا ہے تو ریفلیکٹر آف لائٹ کے طور پر سن لائٹ کے طور پر یہ استعمال ہوگا میگینیکل سٹرنٹس بہت اچھی ہے جس سے ٹرانسپورٹیشن آسان ہو جائے گی تو سٹورج ٹینک بنانے کے لئے سٹوڈنٹس ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے لابہ بچوں اس کا ایک بہت بڑا استعمال ہے کہ یہ نیویگیشنل انسٹرمنٹس کے طور پر استعمال ہوتا ہے نیویگیشنل انسٹرمنٹس کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ اس کی کیا ہے سٹوڈنٹس یاد کیجئے میں نے آپ کو ابھی پچھلے ہی پارٹ میں جب انٹرڈکشن دے رہا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ نون میگنیٹک ہے تو نون میگنیٹک ہونے کی وجہ سے یہ نیویگیشنل ایکوپمنٹس ریڈار کیا ہے ریڈار ایک ایسا انسٹرمنٹ ہے جو اپلائے کیا جاتا ہے کسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیوٹی کو سنس کیا جا سکے جیسے کہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی جیٹ پلین کسی کنٹری کا دوسری ملک کی اندر داخل ہو رہا ہے تو سیڈنٹس انہوں نے اپنی باؤنڈریز کے اوپر ریڈارز لگائے ہوتے ہیں اور ریڈارز ایک خاص ایڈیا تک سنس کر کے بتا دیتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بات الیمینیم کے اندر یہ پروپرٹی موجود ہے کہ الیمینیم جو ہے وہ ریڈار کو جیم کر سکتا ہے that is why فائٹر جیٹس کی پریپریشن کے اندر ہم الیمینیم کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کے کچھ نون مگنیٹک ہونے کے فائدے ہیں سیڈنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں تو ایس میٹل ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے سیڈنٹس ایس کمپاؤنڈ بھی یہ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے میں ایک دو کمپاؤنڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں سیڈنٹس آپ نے کمپاؤنڈ کا نام سنا ہوگا الیمینیم فوسفیڈ الیمینیم فوسفیڈ کی فارم میں جب ہوتا ہے سیڈنٹس تو اس کو پینٹس بنانے کے لیے سرامیکس بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو الیمینیم فوسفیڈ کا استعمال پینٹس کی پریپریشن کے اندر اور سیرامیکس کی پروڈکشن کے اندر سیڈنٹس ہم کرتے ہیں اسی طرح سیڈنٹس آپ نے ایک کمپاؤنڈ کا نام سنا ہوگا الومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ سوڈنٹس الومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ کی فارم میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ انٹ ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے سوڈنٹس what is انٹ ایسڈ آپ نے اقصد سنا ہوگا انسان جب شکایت یہ کرتے ہیں کہ ان کے سٹمک کے اندر ایسیڈیٹی ہو گئی ہے تو سوڈنٹس اس ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں کوئی بیسک سلوشن سیرپ کی صورت میں ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں وہ بیسک سلوشن بنانے کے لیے ہم الومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا استعمال کرتے ہیں so what is an ant acid سوڈنٹس یہ ورڈ انٹی ایسڈ سے نکلا ہے ant acid which means a substance that reduces that neutralizes the acidity of the stomach اس کے لیے ہم الومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو استعمال کرتے ہیں so سوڈنٹس these are the extensive uses of الومینیم as an element اور میں نے چند ایک اس کے uses آپ کو الومینیم کے compounds کے بھی بتا دیے ہیں so that was the topic of uses of الومینیم اس کو اپنی بک سے ضرور پرپیر کیجئے گا سوڈنٹس اور اس کے ساتھ ہی ہم نے first half of the chapter کو ختم کر لیا ہے انشاءاللہ now we will step into the next half of the chapter جی so dear students that was the topic of uses of الومینیم جس میں ہم نے الومینیم کے uses پڑے as metal as well as ہم نے اس کے کچھ ایسے uses بھی پڑے ہیں جس کے اندر وہ کچھ compounds ہیں جن کے اندر الومینیم استعمال ہو رہا ہے الومینیم اس میں موجود ہے اور ان compounds کو ہم use کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ سارے بچوں کو یہ topic اچھے انداز میں سمجھ لگ چکا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ